الصلاة والسلام بتحیر اکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلادِ حتیبین الطاہرین المعصومین سم الصلاة والسلام على الصدیقت المبارکة الرازیت المرضیہ یا عالمت غیر معلمہ بنت القلم والنون وصر بین القاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العزمہ زوجت آیت اللہ الكبرہ محافظة النبوہ وناشرت ولائیہ ام الكتاب ام القرآن ام الانوار ام الاعمار ام المعصومین ام العلوم ام الہدہ ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہ السید فاطمت زہرہ اللہ علیہ وسلم ام الانوار ام اللہ کتاب المجید و فرکان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیر رسول فقد عطا اللہ بلندر سلوہ دعا ہے مالکان ذکر دگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے آقازادی صفحہ اضاء کا احتمام کرنے والے صفحہ اضاء پر شرکت کرنے والے آج کی ذکر کو سماعت کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے میرا اللہ اس مخدومہ کی عزت کا ورہ جو جو دعائیں آپ دلوں میں لے کے آئے ہیں شہزادی اس ذکر میں اٹھنے سے پہلے وہ مستجاب فرمائے آقازادی ہماری قبر سے لے کے ہمارے محشر تک ہماری شفاق فرمائے ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں فرمائے سیدہ کے دشمنوں سے میرا مالک ہمیں بیزاری اختیار کروائے مولا ان سے نفرت اور ان سے دوری کی طرف ادا فرمائے ازادار یہ حسین علیہ السلام پہ ہماری نسلوں کو ہمیشہ کے لیے مستاکم فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لیے مل کے باوازے بلند اجازت ہے ذکر شروع کی اجازت سکے آج کی خمسہ مجال کی پہلی مجلس آپ کی سماعاتوں کو حدیعہ کی جا رہی ہے یقینا یہ انتہائی حساس ترین موضوع ہوگا جس کا تعین کیا گیا ہے کہ ہم تاریخی حقائق کے ساتھ سیدہ کی مظلومیت کو بیان کر سکے میں نے آپ کے ساتھ نے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارک کا النساء ہے چوتھے پارے سے یہ شروع ہوتی ہے چھٹے پارے تک یہ صورت جاتی ہے ترتیب کے اعتبار سے مدنی صورت ہے کتابت کے اعتبار سے چوتھی صورت ہے اس کی آیات کی تداد ایک سو چھہتر ہے اس صورت کے الفاظ کی تداد تین ہزار ساتھ سو چونسٹھ ہے اور اس کے حروف کی تداد سولہ ہزار تین سو اٹھائیس ہے یعنی میں نے اسی سورہ مبارکہ کی آیت کا نشان اسی ہے کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد عطا اللہ جنہ رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس آیت یہ ہے کہ یہاں اللہ نے اپنی اطاعت سے پہلے رسول کی اطاعت کا ذکر کی اس طرح کی متعدد آیات آپ کو قرآن میں ملیں گی آتیو اللہ و آتیو رسول اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے اللہ کی اطاعت کرو پھر رسول کی اطاعت یہاں اللہ کا لہجہ تھوڑا سخت ہے تیور توحید کے بدلے ہوئے ہیں مزاج قدرت کا سخت ہو چکا ہے یہاں خدا اطاعت اطاعت پیغمبر کیا ہے اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں خدا کے لہجے کی سختی اور نظر آئے گی خدا کہتا ہے وَمَنْ تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفْزَا اگر کسی نے تیری اطاعت سے مو پھیرا تو ہم نے اس کی نگے بانی کے لیے مجھے بھیجا ہی نہیں تھا تو اس کا نہ حافظ ہے نہ حفیظ ہے نہ اس کے امور پہ تیرا کوئی اثر ہے ہم نے ان کے لیے مجھے بھیجا ہی نہیں تھا جو تیری اطاعت سے پھر جائے گا مجھے سیدہ کی مظلومیت بیان کرنی ہے اور سیدہ کی مظلومیت بیان کرنے کے لیے میں نے ان خمسہ مجالس میں عوضو قرار دیا ہے کہ ہم اختلاف کی وجہ تلاش کریں وجہ اختلاف کو تاریخی اعتبار سے تلاش کریں ہمارے ہم امبر سے اختلاف امت بیان کی نبی کے بعد لیکن نبی کے بعد امت اختلاف کا شکار نہیں ہوئی نبی کی زندگی میں ہی امت اختلاف کا شکار ہوئی پھر کے نبی کے با ہی بنے گروہ نبی کی زندگی میں بن گئے کیونکہ سیدہ کی شہادت صرف شیعہ قوم کے روح کے لئے نہیں شہادت زہرہ ایک تحریک کا نام مظلومیت سیدہ ایک انقلاب کا نام سیدہ کی شخصیت جہاں ایک مظلومہ شخصیت ہے انقلاب شخصیت سیدہ نے اس دور میں ایک ایسی تحریک کو جنم دیا ایک ایسی تحریک کو وجود میں لائے کہ جس تحریک کی بنیاد پر ہی سیدہ کی شہادت اب ہمیں صرف شہادت تک نہیں رکھنا ہمیں اس تحریک کو جاننے کی کوشش کرنی ہے وہ کون سی تحریک کی جس کی بانی زہرہ تھی جو تحریک جناب سیدہ نے شروع کی اب جب میں اس موضوع کو پڑھوں گا اور پانچ دن مسلسل پڑھوں گا تو اس میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے جیسے بادل چھٹتے ہیں اور آپ کو موسم واضح نظر آتا ہے اس طرح آپ کے سامنے تاریخ کی دھن جو ہے وہ تھوڑی اختلافی موضوعات بیان ہوں گے تو اختلاف ختم ہوگا اگر آپ ان کو دنوں کے اندر رکھیں گے اور اختلاف کو سامنے نہیں لائیں گے تو اختلاف ختم کیسے ہو اور میں ان اہباب سے ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں جو یہ کہتے کہ امام بارگاہ اختلافی موضوعات کے لئے وہ لیکن جس وجہ سے یہ امام بارگاہ یہ ادار وجود میں آئے ہے ہاں یہ ہے کہ اختلاف بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے فتنہ و فساد رہے کہ فتنہ و فساد برپا نہ ہو آپ بہترین الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بھی آپ اپنے موضوع کو بیان کر سکتے موضوع آپ کے سامنے میں شروع کرنے لگاؤ حضور تحریک زہرہ جو ہے وہ رسول اللہ کی زندگی میں شروع ہو چکی ہے مجھے سیدہ کے فضائل بہت ممبر سے پڑھے گئے سیدہ کی فضیلت کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو سیدہ کے فضائل کا انکار کرے حتی کہ جو رسول کی چار بیٹیاں بھی مانتے ہیں وہ بھی زہرہ کے فضائل کو مانتے فضیلت زہرہ پہ انکار نہیں انکار فضیلت زہرہ پہ نہیں انکار حق زہرہ پہ اختلاف فضائل سیدہ پہ نہیں اختلاف تحریک سیدہ پہ رسول اللہ کی زندگی میں امت دو گروہ میں آخری دنوں بلکل آخری ایام میں امت دو گروہ کا شکار ہو چکی تھی آخر رسول اللہ کی زندگی رسول موجود تھے زندہ تکر امت فرقوں میں تقسیم ہو گئی امت دو گروہ کا شکار ہو گئی اور یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ میں یہ سٹیٹمنٹ ریکر کروارا ہوں کہ پانچ مجلسوں میں کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہوگا جو غیر کی کتابوں سے ثابت نہ ہو سکتے یہ نہیں ہوگا کہ صرف شیعہ تاریخ پڑی جائے گی ہم غیر کی کتب سے اس حقیقت کو ثابت کریں رسول اللہ کی زندگی پہ امت حضور دو گروہوں کا شکار ہو گئی یہ جھگڑا ہے رسول کی جانشینی کا کہ رسول کے بعد جانشین کون ہوگا اختلاف کھل کے بیان کرنا چاہیے بات خندہ پیشانی کے ساتھ کرنی چاہیے جھگڑا ہو رہا تھا رسول کی جانشینی کا کہ رسول کے روح کے پاس جو دلیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ان کے پاس یہ دلیل ہے کہ رسول ایک اسلامی فلاحی ریاست تشکیل دے چکے تھے تو ایک اسلامی ریاست کو چلانے کے لیے ریاستی امور کو چلانے کے لیے ایک ایسی حکومت کی ضرورت تھی جو عوام کی رائے سے تشکیل پائے لہٰذا رسول کی جانشینی کے لیے عوامی رائے کو مقدم رکھنا اس لئے ضروری تھا کہ یہاں ایک فلاحی ریاست تشکیل پا چکی ہے یہاں ایک نظام کو چلانا ہے نظام کو چلانے کے لیے ایسے نمائندے چاہیے جنہیں عوام منتخب کر کے بھیجیں ٹھیک ہے دلیل بڑی اچھی ہے کہ ایک ریاست کو چلانے کے لیے عوام ہی نمائندگی چاہیے تھی اگر رسول صرف سیاسی عہددار ہوتے تو یقین رسول کا جانشین بھی عوام ہی چنتی اگر رسول اللہ صرف اسلامی ریاست کے ایک گورنر کی حصیت سے ہوتے ایک ایڈمنیسٹیٹر کی حصیت سے ہوتے تو یقین رسول کا جانشین جو ہے اللہ محمد بسم اللہ تو یقین رسول کا جانشین جو ہے وہ عوام ہی نتیہ کرنا تھا مہتم ہی تھوڑی سی ہوگی اچھی لگے گی آپ کو لیکن بہت بہترین ہم سفر کریں گ روزانہ کی اب جب رسول اللہ نے ایک سیاسی نہیں ہے رسول اللہ کی حصیت ایک سیاسی اہدیدار کی نہیں ہے آج کا جدید اور ہے آپ جہاں جمہوریت ہے جہاں ڈیموکریسی وہاں پر بھی اگر کوئی گورنر ہٹتا ہے کوئی میر ہٹتا ہے کوئی کانسلر یا کوئی ایم پی یہ اپنی مدد پوری کرتا ہے تو اس کے بعد اگلا کانسلر اگلا میر اگلا ایم پی عوام تیہ کرتے کیونکہ وہ عوامی نمائندہ ہوتا ہے یہ آج تک دور میں اس جدید ترین دور میں بھی یہی چل رہا ہے کہ عوام اپنا نمائندہ خود چنیں گے لیکن اگر ایک استاد ریٹائر ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس الیکشن کر کے استاد نہیں بناتے وہاں پر کسی ادارے میں کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس کا اجتماع نہیں ہوتا کہ دیکھیں ہمارا جو ٹیچر تھا جو ہمارا پروفیسر تھا جو ہمارا چانسلر تھا یہ اپنی مدد پوری کر چکا ہے تو اب ہم ہی میں سے کوئی ایک چن لیا جائے نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تقرری یہ جو پوسٹنگ ہوگی یہ عوامی رائے سے نہیں ہوگی یہ میرٹ کی بنیاد پہ ہوگی میں نے آج تک کسی ہسپیٹل میں ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی ہارڈ سرجن چھٹی پہ گیا ہو اور مریض مل کے اگلا ہارڈ تیہ کر لیں کہ اکٹے ہوگے مریض کہیں کہ ہم ہی نے کروانے ہیں تو ہم ہی تیہ کر لیتے ہیں کہ کسی یہ کو بنا دیتے نہیں اب یہاں عوامی رائے کیوں نہیں یہاں قابلیت چاہیے یہاں میرٹ ہوگا کہ اگر ایک استاد ہے تو اس کی جگہ پہ استاد آئے گا پروفیسر کی جگہ پہ پروفیسر آئے گا ڈاکٹر کی جگہ پہ ڈاکٹر آئے گا آئیں قرآن پوچھتے ہیں کہ رسول کی حسیت ایک سیاسی اہددار کی تھی خدا کہتا نہیں یہ تمہیں علم اور حکمت کی تعلیم دینے کے لئے آیا تو یہاں رسول کی حسیت ایک حادی کی ہے ایک مولم کی ہے ایک استاد کی ہے تو جب رسول ایک حادی ہے صرف ایک سیاسی عہددار نہیں تو پھر حادی کے بعد حادی کا فیصلہ عوام کی رائے سے نہیں میرٹ کی بنیاد پر اگر یہ فیصلہ عوام نے یہ میری بات دنیا تک پھیل رہی ہے میرا مطمئن نظر یہ حسینیہ کے حدود میں بیٹھے ہوئے افراد نہیں بلکہ میں مخاطب ہوں اہل سنت سے جو ان مجالس کو سنیں گے کہ خندہ پہ ساتھ ہم اپنے اختلافات کو ڈسکس کریں آپ سنیں ہمارے اختلافات کو ہمارا اور آپ کا جگڑا کس بنیاد پر اگر یہ عوام نے چننا تھا تو اسلام صرف مکہ اور مدینہ تک نہیں تھا اسلام شام تک چلا گیا تھا اسلام یمن تک پھیل گیا تھا تو یمن اور شام تک پھیلی ہوئی اسلامی ریاست کا فسلہ ایک شہر کے لوگوں نے کیوں کیا پھر یقین کیجئے میرا اہل سنت دوست جو اس ویڈیو کے ذریعے اس بات کو سنے گا کہ ہم نے علی کو رسول کا جانشین رسول سے رشتہداری کی بنیاد پہ نہیں کیا یہاں امیر المومنین کی جو تقرری ہوئی ہے جو مولا امیر المومنین کو رسول کا جانشین اور وسی چنا گیا ہے یہ رسول کا رشتہدار ہونے کی وجہ سے نہیں علی میں قابلیت ہی اتنی تھی اگر یہاں رشتہداری ایک پلس پوائنٹ ہے کہ رسول کا رشتہدار بھی ہے اور قابل بھی ہے کہ رسول کا جانشین بن سکے اگر رسول اللہ کے بعد ان کا جانشین جو ہے وہ صرف خاندان سے چننا کافی ہوتا اور یہی میرٹ ہوتا کہ خاندان سے چنو تو خاندان بنی حاشم نے جھگڑا کیوں نہیں کیا بنی حاشم کے افراد سب سے پہلے رسول کے بعد استعمال کرتے کہ ہم رسول کے رستہدار ہیں بلکہ رسول کے خاندان وہ بزرگ کے بعد رسول کا جانشین اگر رسول کے نصب سے نہیں ہو سکتا رسول کے دادا کی اولاد سے نہیں ہو سکتا تو رسول کے خونی رشتہ داروں میں نہیں ہو سکتا تو رسول کے سوسرالی رشتہ داروں میں بھی نہیں ہو زوجیت کے رشتہ داروں کی بنیاد پہ اگر وہاں پر خلیفہ یہ اجتماع صرف بنی حاشم کے افراد کے بغیر کیسے ہوں گیا پھر قیامت تک کے لیے اس اسلامی ریاست کو چلنا ہے فیصلہ اتنی جلدبازی میں کیوں کیا گیا میں تحریک فاطمہ پڑھنے لگا ہوں میں تحریک سیدہ کا آغاز پڑھنے لگا ہوں میں سیدہ کے انقلاب پڑھنے لگا ہوں اتنی عجرت میں اتنی جلدبازی میں آخر یہ کیوں فیصلہ کیا گیا کہ رسول اللہ کے بعد رسول کے جانشین کا فیصلہ اتنی جلدی میں ہوا آپ اس دور میں آس لینے والے لوگ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ اگر فیصلہ الیکشن پہ ہوتا ہے تو اس دور میں اتنا علم آنے کے باوجود اتنی ترقی آفتہ دور میں بھی اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو ہمارے ہاں بہت سے ایسی جگہیں اور بہت سے ایسے بلکہ بہت سے کیا اکثریت کے ساتھ ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں ایک ووٹ کے اندر آپ شاید بات نہیں سمجھ سکے کسی خاندان کا ایک فرد ایسا ہے جو پورے خاندان کے ووٹ کا فیصلہ کرتا ہے اگر کوئی گھر ہے اس کا نمبردار اگر کوئی خاندان ہے تو اس قبیلے کا سربراہ تو آج کے اس ترقی آفتہ دور میں بھی انسان اپنے اندر کئی ووٹ لے کے بیٹھا ہے اور پھر اس دور میں جہاں قبائلی تعصب بھی اروج پہ ہو جہاں فیصلے ہی قبیلے کے سردار کرتے ہوں جہاں فیصلے ہی قبائل کے امائدین کرتے ہوں روشہ کرتے ہوں عمرہ کرتے ہوں تو اس دور میں اس کا مطلب ہے کہ عوام سے رائے نہیں لی گئی سرداروں سے رائے لی گئی وہاں پر آسو خزرل موجود ہیں وہاں پر مہاجری رنسار کو دکھا گیا یہاں پر قبائلی سرداروں کا استعمال ہوا تو عام عوام سے تو پوچھا ہی نہیں گیا اس کا مطلب ہے یہ تصور باطل ہو گیا کہ رسول کے جانشین کا فیصلہ اگر عوام کے امونگوں پہ ہونا تھا عوام کی ترجمانی پہ ہونا تھا تو عوامی ترجمانی تو پھر بھی حاصل نہیں ہو سکی کیونکہ یہ فیصلہ تو چند سرداروں نہیں کیا تھا آخر کیوں اتنی جلدی تھی رسول کے بعد رسول کی اس کا مطلب ہے کہ رسول کا جو میں نے پہلا لفظ کہا تھا کہ رسول کے بعد جو انگرد بایا وہ رسول کی زندگی میں جنم لے چکا تھا آئیے اب موضوع شروع ہو چکا رسول کی زندگی کے آخری ایام ہے رسول کی زندگی کے آخری ایام میں رسول اللہ نے ایک لشکر ترتیب دیا جسے لشکر عسامہ کہا جاتا ہے یہ عسامہ کون ہے یہ زید کا بیٹا ہے زید کون ہے وہ حارسہ کا بیٹا ہے یہ سترہ سال کا ایک نوجوان ہے ینگ سترہ سال کا نوجوان یہ بیٹا ہے زید بن حارسہ کا زید بن حارسہ کون ہے یہ حبشیل نسل غلام تھا کس کا غلام تھا اسلام آنے سے پہلے یہ بی بی خدیجہ نے خریدا تھی اس دور میں جو חبشی غلام ہوتے تھے جو سیافام لوگ ہوتے تھے انہیں عرب کے لوگ خرید لیتے تھے اور جانوروں سے بتر زندگی ان کو دیتے تھے اس دور کا سخترین کام ان سیافام غلاموں سے لیا جاتا تھا ابھی اسلام نہیں آیا تھا ابھی غلاموں کے رائٹس نہیں بنے تھے ابھی غلاموں کی حقوق نہیں آیا تھے یا بی بی خدیجہ اپنے نوکروں کو غلاموں کی منٹیوں میں بھیجتی اور بی بی کہا تھی جی دے نا پہلے صحفام حبش نسل غلاموں کو خرید لینا کیونکہ اگر تم نے نہ خریدا تو یہ کسی جاہل کے ہاتھ چلے جائیں گے وہ اس انسانی جان کی قدر نہیں کرے گا لہٰذا پہلے صحفام غلاموں کو خریدتی اور خرید کے آزاد کر دیتی جناب خدیجہ نے ایک غلام خریدا جس کا نام تھا زید بن حارسہ یہ جب جناب خدیجہ کے پاس آیا تو بی بی خدیجہ نے جب غلام آزاد کی گئے تو اس نے آزاد ہونے کے بعد پھر نوکری بی بی خدیجہ کی کرنی اب یہ پہلے غلام تھا اب یہ غلام میں سے بی بی نے آزاد کر دیا جب یہ آزاد ہوا آزاد ہونے کے بعد اس نے آزادی کو بی بی کی غلامی پہ ترجیح نہ دی اس نے کہا میں شہزادی کی غلامی کروں گا اور اس کی قابلیت کی بنیاد پہ اسے اپنی تجارت کے حساب کتاب اکاؤنٹس کا کام جو ہے وہ زید بن حارسہ کو دے دی زید بن حارسہ انتہائی ذمہ دار انتہائی اخلاقی آفت تھا انتہائی وفادار انتہائی اماندار شخص تھا بی بی خدیجہ رسول کے گھر میں آگئی جس کا غلام تھا وہ خود کنیزی میں چلی گئی جب وہ خود کسی کی کنیزی میں چلی گئی تو یہ غلام بھی اپنی شہزادی کے ساتھ وہیں چلا گیا جب یہ زید بن حارسہ رسول اللہ کے پاس پہنچا تو رسول اللہ کے پاس ایک کنیز تھی جس کا نام ہے ام احمن رسول اللہ کی کنیز نہیں ہے یہ رسول کے دادا حضرت عبد المطلب کی کنیز تھی مراس میں ملی تھی رسول کو ورسے میں ملی تھی رسول کو اس بی بی کی اسلام میں بہت سے واقعات میں یہ بی بی ام احمن کا تذکرہ ہوگا اس کی تمام واقعات چھوڑ کے اس بی بی کی اہمیت کا اندازہ اسی ایک جملے سے لگا دینا یہ فدق میں زہرہ کی گواہ بن کے دربار میں گئی تھی اب اس کے بعد میں جناب ام احمن کا کوئی اور تاریخی واقعہ نہ پڑھوں تو یہی ان کی اہمیت کے لیے کہ یہ دربار میں زہرہ کی گواہی دے رہی ہے اور وہاں گواہی دے رہی ہے جہاں گواہوں میں علی کھڑے ہیں حسن اور حسین کھڑے ہیں وہاں یہ ام احمن یہ جناب عبد المطلب کی کنیز میراس میں ملی رسول اللہ کو رسول اللہ کی یہ کنیز تھی رسول اللہ نے ام احمن کا نکاح زید بن حارسہ سے پڑھو ابودر خدیجہ کا غلام رسول کی کنیز دونوں کا نکاح ہوا دونوں کا عقد ہوا تو ان دونوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا یہ اسامہ ستنہ سال کا ہے اور رسول اللہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک لشکر ترتیب دیا اس لشکر کے اندر بنی حاشم کا کوئی فرد نہیں رکھا امیر المومنین کو بھی نہیں رکھا اور باقی جتنے بھی اکابرین تھے جتنے بھی نامور افراد تھے ان کو اس لشکر کا بنا کے ان کو اسامہ کے زیر اثر اسامہ کی قیادت میں کہا کہ مدینے سے لے جاؤ یہ لشکر رسول نے خود تشکیل دیا اب اس پورے تاریخی حقائق کے لیے اہل سنت کی کتب جو سب سے پہلی سیرت کی کتاب ہے سیرت ابن اسحاق سے شروع ہو پھر ابن حشام تک آئیں پھر اب تبری کو پڑھیں پھر اب زہبی کو پڑھیں پھر چلتے 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 وہ آج کے دور تک آ جائیں تو کوئی بھی مورخ جو ہے وہ اس واقعے کا انکار نہیں کر شکا اس واقعے کی صحت کا انکار نہیں کر سکا موضوع پسند ہے یا نہیں پسند ہے یہ لشکر جناب اسامہ کی اسامہ کو اس لشکر کا کمانڈر بنائے گا سترہ سال کا نوجوان اور سپاہیوں میں ساٹھ سال کے بڑے ستر سال کے لوگ اور جناب اسامہ کو ان کا سردار بنا دیا گا اور فرمایا اس کی قیادت میں جاؤ کہاں ابنہ ابنہ کہاں ہے جو آج کا اردن جسے جارڈن کہتے ہیں روم کی سرحد وہاں بھیجا اس کا مدینے سے فاصلہ کتنا ہے نو سو کلومیٹر سے بھی زیادہ رسول اللہ نے اس لشکر کو وہاں بھیجا ابنہ کی طرف وہاں جاؤ اور وہاں جا کے بدلہ لے کے آؤ جناب جعفر تیار اور جناب زید بن حارسہ کی شہادت کا اب سمجھئے گا ذرا مسلحت کو سمجھئے گا حکمت پیغمبر کو سمجھئے گا اب یہ رسول جب لشکر بھیج رہے ہیں اس دور میں یہ ماں سفر ہے سفر کا مہینہ ہے اور گیارہ ہجری ہے اس سے پہلے اسلام کے ایک جنگ ہوتی ہے جسے جنگ موتا کہتے ہیں جنگ موتا جو ہوئی ہے یہ آٹھ ہجری میں ہوئی ہے اور جمادی اللول میں لشکر گیا ہے جب رسول اللہ نے جنگ موتا کے لئے لشکر بھیجا تو یہ لشکر بھی روم کی طرف بھیجا تھا روم کا بادشاہ ہر کل تھا ہر کل جو ہے وہ اسلام کے خلاف ایک تحریک بنا رہا تھا اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش میں مصروف تھا جہاں جہاں تک روم کی سردوں میں اسلام پھیلا تھا وہاں ماں اسلام کے نفوذ کو ختم کر رہا تھا اطلاع رسول کو پہنچے رسول اللہ نے ایک لشکر ترتیب دیا اس لشکر کے تین سردار بنائے حضرت جعفر تیار اسامہ کا باپ زید بن حارسہ اور عبداللہ بن اروہ ان تین لوگوں کو لشکر کا سردار بنایا اور رسول اللہ نے لشکر بنایا کب آٹھ ہجری کو فکہ کے بعد رسول اللہ فرمایا تم تین لوگ لشکر کی سرداری کروگے لشکر کے علمدار بنوگے اور یہاں پر ترتیب مختلف کتابوں میں پہلے کچھ کتابوں میں ترتیب یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے علم جعفر تیار کے پاس ہوگا اگر جعفر تیار شہید ہو جائے تو پھر زید کے پاس ہوگا زید شہید ہو جائے تو عبداللہ بن اروہ کے پاس ہوگا ایک طریقہ تھی نہیں رسول اللہ نے کہا کہ پہلے زید کے پاس ہوگا پھر عبداللہ بن اروہ کے پاس ہوگا پھر جعفر تیار کے پاس ہوگا ترتیب جو بھی ہو سردار تین ہی تھے رسول اللہ فرمایا تم تین لوگ ہو جو لشکر کی سرداری کروگے ایک ہی شہادت کے بعد دوسرا دوسرے کی شاد کے بعد تیسرا رسول نے چوتھا نام نہیں لیا تین لوگوں کا رسول نے آٹھ ہجری میں موت کی طرف بھیج دیا روم کی طرف بھیج دیا جاؤ وہاں پر جا کے رومیوں سے جنگ کرو رومان امپائر سے جا کے جنگ کرو جب یہ لسکر نکلنے لگا مدینے سے تو ایک یہودی نجومی بیٹھا ہوا اس نے اسلامی لسکر کو جاتے ہوئے دیکھا اس نے رسول کی بات میں اس نے مسلمانوں کے لسکر سے کہا تمہارے یہ تینوں سردار قتل ہو جائیں گے جب کہیے تینوں سردار قتل ہو جائیں گے تو مسلمانوں میں یہ غصے کی کیفیت آئی یہود نہیں تو ہمارے اسلام کے سرداروں کے لئے کہہ رہا ہے کہ یہ علمدار قتل ہو جائیں گے کیسے تو کہہ سکتا ہے ابھی تو لسکر پہنچا نہیں اس نے کہا تم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن محمد کو مانا نہیں تم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اپنے نبی کو مانا نہیں انہوں نے کہا کیا نہیں مانا اس نے کہا تمہارا نبی کہہ رہا تھا اس کے بعد اس کو علم دینا اس کے بعد اس کو علم دینا اگر انہوں نے اندر رہنا ہوتا رسول باقی دو کے نام ہی نہ لیتا جب رسول اللہ نے کہا ہے جب ترتیب رسول نے دی ہے کہ اس کے بعد یہ لے گا تو اس کے بعد یہ لے گا تو اس کا مطلب ہے پہلے یہ قتل ہوگا پھر یہ قتل ہوگا رسول اللہ نے تین سرداروں کو اندار بنا کے بھیج دیا آٹھ ہجری ہے اور یہ ماہ مبارک جمادی الول وہاں پر جا کر جنگ ہوتی ہے جنگ میں یہ تینوں سردار ترتیب کے ساتھ ان کی شہادت ہوتی ہے جب شہادت ہوتی ہے اب چوتھا سردار نبی نے بنایا نہیں تھا سنیے گا سنیے گا تاریخی حقائق لشکر نے میدان جنگ میں فیصلہ کیا کہ تینوں سردار قتل ہو گئے اب رسول چوتھا بنایا نہیں ابھی رسول زندہ ہے آٹھ ہجری ہے یہ خالد بن ولید نے خود کھڑے ہو کے کہا میں لشکر کا لہدار بنوں گا یہ لشکر کا لہمدار بن کے سامنے آیا جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی عزت زیادت میں بدل گئی میدان سے پسپائی اختیار کی میدان سے بھاگنے میں مجبور ہوئے بھاگتے ہوئے واپس مدینے تک پہنچ گئے شہادتیں تین ہوئی تھی اور موتبر شہادتیں ہوئی تھی عام شخصیت شہید نہیں ہو رہی موتبر شہادتیں ہوئی لیکن موتبر شہادتوں کے ہونے کے باوجود تیرے اسلام فتحیاب نہ ہو سکا یہ واپس آ گیا جب واپس آیا تو رسول اللہ کی دروار میں پیش ہوئے رسول اللہ نے فرمایا جب تین شہید ہو گئے تھے پھر اللہ کس نے اٹھایا تھا فرمایا خالد بن ولید نے فرمایا جب میں نے اسے تیعی نہیں کیا تھا وہ علمدار بنا کیوں تھا اس کا مطلب ہے کہ امت آج تیک کرے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں آٹھ ہجری میں تین سرداروں کا نام لیا تھا امت نے چوتھا اپنی مرضی سے بنایا تو جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی اس لیے کہ عطاعت رسول سے پھر گئے تھے رسول نے حکم تین سرداروں کی سرداری میں دیا تھا چوتھا انہوں نے مرضی سے چن لیا یہ ہے میرے مذہب کی حکانیت کہ رسول اپنی زندگی میں کہہ کے گئے تھے کہ میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے تین سو انتیس میں غیبت کبرہ شروع ہی ہے اودہ سو چھالیس ہجری آگئی ہے گیارہ سو سترہ سال ہو گئے ہیں ہم نے انتظار کیا ہے تیروہ نہیں بنایا یہ ہے مذہب یہ ہے عطاعت رسول پہ ہائے مذہب یہ ہے عطاعت رسول کی پولیسی وہاں رسول نے کہا تھا تین سردار ہوں گے چوتھا امت نے مرضی سے بنایا جنگ شکست میں تبدیل ہو گا رسول نے کہا تھا میرے بعد بارہ جانشین ہوں گے غیبت کبرہ سے لے کے آج تک ہم ظلم کا شکست ہو رہے ہیں لیکن ہم نے انتظار کرنا ہے رسول کا جانشین خود نہیں بنانا کیونکہ رسول نے بارہ کہا تھا ہم بارہ رکے ہیں یہ ہے عطاعت رسول اب رسول اللہ نے جب یہ لشکر بھیجائی یہ لشکر واپس آ گیا اب یہ کب ہوا تھا آٹھ ہجری کو اور رسول ہموں کو کب بھیج رہے ہیں گیارہ ہجری کو گیارہ ہجری کو کس لیے بھیج رہے ہیں جاؤ جا کے جعفر تیار زید بن حارس عبداللہ ارواح کی شہدت بدلانو رسول اللہ نے اہل سنت کی موتبر کتب سے میں حقائق ثابت کرنے کے لئے تیار ہوں رسول اللہ نے کسی جنگ میں جانے کے لئے لشکر پہ اتنی سختی نہیں کی کیولہ تشریف فرمایا رسول اللہ کا حکم کیا تھا رسول نے فرمایا جو اسامہ کے لشکر پہ نہیں جائے گا وہ ملاؤن ہوگا لفظ ملاؤن رسول نے استعمال کیا جس نے اسلامی احکامات میں کسی حکم میں اتنی سختی نہیں کی تھی اس نے کہا جو اسامہ کے لشکر میں نہیں گائے گا وہ ملاؤن رسول اللہ کی بیماری کے آیام رسول بار بار بستر سے اٹھ کے پوچھ رہے ہیں اسامہ کا لشکر گیا ہے کی نہیں گیا اسامہ کا لشکر کو نکالو مدینہ سے جلدی کرو نکالو ہمیں آج پہلی بیلس میں یہاں رکنا ہے آخر رسول اسامہ کا لشکر بھیج کیوں رہے تھے آئیں اختلاف ختم کریں آپ نے لکھا ہے کہ رسول اسامہ کو بھیجا ہے لشکر اسامہ کو بھیجنے کی وجہ کیا ہے اہل علم تشریف فرما ہے اسلام کی کوئی جنگ بغیر وجہ کے نہیں ہے بدر وجہ موجود ہے اہود کی وجہ موجود ہے خیبر کی وجہ موجود ہے وجوہات موجود ہیں اور اسلام نے کبھی بھی اسلام کی یہ پالیسی ہے کہ اسلام نے دفاع میں جنگ ہوتی ہے حملہ نہیں ہوتا اسلام جب بھی جنگ کرتا ہے دفاعی پوزیشن میں کرتا ہے میرا سوال پوری دنیا تک پھیلنے لگا ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ جب رسول نے گیارہ ہجری میں لشکر اسامہ بھیجا اس لشکر کو بھیجنے کی وجہ کیا تھی اس لشکر کو بھیجنے کی وجہ یہ ہوتی کہ روم سے ایک تحریک شروع ہو چکی ہے اور وہ اسلام کو وہاں پر کوئی تحریک کی جرم نہیں دی کوئی فوجی تحریک نہیں ہو رہی ہے کوئی ملٹری وائلس نہیں ہو رہا وہاں پر بلکل خموشی ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اگر اس کا مطلب حضرت جعفر تیار اور شہدہ موتہ کا بدلہ لینا تھا آٹھ ہجری کو وہ شہید ہوئے بدلہ گیارہ کو کیوں لیا جا رہا ہے جبکہ اس سے پہلے رسول جب جنگ تبوک پہ گئے تھے تو یہ روم کے قریب تھا جب غزوہ تبوک پہ گئے تھے تو بدلہ لے کیا تھے بلکل قریب جا کے بدلہ نہیں لیا گیارہ ہجری کو لشکر کیوں بھیج رہے ہیں رسول اللہ نے لشکر کیوں بھیجا رسول اللہ نے فرمایا جلدی کرو اسامہ کو بھیجو جلدی کرو باصل اسامہ اسامہ کو بھیجو بار بار اٹھتے تھے اور اُڑا بھابا سے پوچھتے تھے اسامہ کا لشکر نکلا کی نہیں نکلا اسامہ کا لشکر نکلا کی نہیں نکلا بھیجو اسامہ کے لشکر کو جو بیچے رہ جائے گا وہ ملاؤن ہے جب رسول بار بار یہ حکم دے رہے تھے تو رسول کا لشکر جو ہے وہ نکلا اور مدینے سے ایک فرسخ یعنی تین میل چار فرسخ یعنی باستان کے فاصلے پہ مقام جرف کے مقام پہ جا کے اسامہ کا لشکر نے پڑاو ڈالا پہلا پڑاو کیا رکے مدینے سے پیچھے سے نبی کے گھر سے نبی کی ایک زوجہ نے ہر لشکر کو بھیجی کہ رسول آخری وضیعتیں کرنے لگے ہیں اور علی کی جانشینی کا اعلان ہونے لگا ہے فوراں واپس مدینے آؤ میں تاریخی حقائق پار رہا ہوں جو اہل سنت کتاب اور ثابت ہیں مسلم بھی سامنے لے آؤ تو وہیں سے ثابت کر دیں گے تو یہاں پر مسلمانوں کے تو ترتیب کے لحاظ سے دو خلفہ بنے ابو بکر ابن کحافہ اور ابن ابن خطاب یہ واپس پلٹ آتے ہیں واپس پلٹتے ہیں اور یہاں تک آج تک اسلامی ہسٹورین یہ کہتا ہے کہ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں نبی کی محبت تھی اور انہیں خبر مل گئی تھی کہ نبی دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آخری ایام جو ہیں وہ ہم یہ وقت نبی کے دور گزارے ہم نبی کی تجہیز و تکفین سے مرہوم ٹھیک ہے ہم مان لوں گا میں ہسٹورین کی بات مان لوں گا میں موررک کی بات لیکن اگر اس کام کے لئے آئے تھے تو پھر رسول کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے جب آئے ان کے لئے اور اس کام سے واپس آیا جا رہا ہے جس کا حکم رسول دے رہا ہے پہلی وجہ میں وجہات بھی بیان کروں گا میں یہ نہیں کروں گا میں صرف اپنا ماخذ بیان کروں گا کہ میرے نزدیک ہمارے نزدیک یہ ٹھیک ہے ہم کتب غیر سے بھی استعدلال لیں گے کہ وہ اس کے مقابلے میں دفاعی پوزیشن کیا اختیار کرتے وہ کہتے جی پہلی پوزیشن یہ ہے کہ رسول اللہ نے اسامہ اسکر کا امیر بنایا اسامہ کی امارت میں یہ لسکر اس لیے نہیں جا سکتا تھا کہ اسامہ غلام تھا تو اس لیے وہ قطرہ رہے تھے کہ کسی غلام اور وہ غلام کا بیٹا تھا غلام بھی تھا اور غلام زادہ بھی تھا لہذا اس کے پیچھے وہ لوگ جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے اور اسامہ ابن الزید عشرہ مبشرہ میں بھی شامل تھے وہ اس کے پیچھے کیسے جاتے ہیں جتنا یوٹیوپر سکالر ہیں وہ بھی یہی پوزیشن لیتے ہیں یہی پوزیشن لیتے ہیں کہ نہیں اسامہ جو تھا وہ تو ایک سترہ سال کا ینگ نوجوان تھا اچھا سترہ سال کے نوجوان کو رسول نے امیر بنایا اور تم نے رسول کا سترہ سال کا امیر نہیں مانا پھر اس کے بعد کو جانشینی سے محروم کیا تو یہ کہا کہ علیکم سن تھا تو پھر اس اس کو تو اسامہ کو تو نبی بنا رہے ہیں یہ بھی تو کم سن ہے اس کی بھی تو ایج تھوڑی ہے نبی بنا رہے ہیں نبی کہہ رہے جاؤں نہیں وہ اس لیے کہ وہ غلام زادہ تھا جائیں پوری دنیا میں چیلنج کر کے یہ امام حسن ماتمیوں کا ادنا نوکر کہنے لگا ہے میں اسامہ کی افضلیت ثابت کرنے لگاؤں بڑے بڑے صحابہ سے کبلہ دعا لینے لگاؤں پہلا جملہ اسامہ کی افضلیت ثابت کرنے لگاؤں اسامہ دیگر صحابہ سے اس بات پہ افضل تھا کہ وہ غلام زادہ تھا کافر کا بہت نہیں تھا غلام کا بیٹا تھا کسی کافر کا بیٹا نہیں تھا پہلی افضلیت نوٹ کرو اسامہ کی اس کا باپ غلام تو تھا کافر تو نہیں تھا اب جس نے اسامہ سکر سے پیچھے ہٹنا ہے اسامہ کی دوسرے ازیلت شہید کا بیٹا ہے علی سے افضلیت بات میں ثابت کرنا علی سے افضلیت بات میں ثابت کیجئے گا کہ علی سے افضل کون تھا رسول اسامہ کو سردار بنا رہے ہیں تو جو غلام زادے سے افضل نہیں ہو سکتا وہ امام سے افضل کیسے ہو سکتا جو زید کے بیٹے سے افضل نہیں ہو سکتا وہ عمران کے بیٹے سے افضل کیسے ہو سکتا جو مجمع چپ بیٹھا ان کے لئے اگلا جملہ کہنے لگاؤں جو ام ایمن کے بیٹے سے افضل نہیں ہو سکتا وہ فاطمہ بنتی حسد کے بیٹے سے افضل کیسے تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ زید غلام تھا اور انہی کتابوں میں لکھا ہے کہ عمران سردار تھا ابو طالب تو سردار تھا کیوں نے اس کی امارت کو قبول کیا گیا کیوں نے اس کی امیری کو قبول کیا گیا کیوں نے اس کی سربراہی کو قبول کیا گیا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس لشکر میں اور واپس پلٹ آئے واپس آ کے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم آپ کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتے رسول نے نرازگی کا اظہار کیا بخاری اٹھو مسلم اٹھو تب قاد ابن سعید کو اٹھاؤ اس دلغابہ کو اٹھاؤ پڑھو ان کتابوں کو رسول نے نرازگی کا اظہار کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ لشکر اسامہ میں جاؤ کیوں واپس پلٹے ہو جاؤ لشکر اسامہ میں اب رسول کا حکم نہیں مانا جا رہا اور کیوں نہیں مانا جا رہا کہ خبر مل گئی تھی کہ اگر رسول اس لشکر کے ساتھ چلے گئے اور رسول بھیج کہا رہے ہیں روم بغیر بغیر وجہ کے جنگ یعنی کہ یہ واحد اسلام کی جنگ ہے جس کی ریزن آج تک میں اور رکھو نہیں مل کیوں بھیج رہے تھے کس وجہ سے بھیج رہے تھے بھیج بھی قریبی علاقے میں نہیں روم بھیج رہے ہیں کس مہینے میں بھیج رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ سفر کا مہینہ گیارہ ہجری میں تو اس کو اگر آپ انگلیش کرر کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ جولائی یا اگست ہے اور وہ عرب کی گرمی ہے عرب کی گرمی میں مہینوں کے سفر کے لئے بھیج رہے ہیں رسول سمجھتے تھے کہ میں مدینہ کو ان افراد سے خالی کروں جو علی کے خلافت کے رستے میں دیوار بنے جب یہ لشکر واپس پلٹ علی کی خلافت قائم ہو چکے ہو قبیل علی کی بیعت کر چکے ہو عام حکومت علی کی ہاتھ میں آ چکے ہو رسول کو جلدی ہے کہ لشکر جائے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس لشکر میں نہیں جائیں گے اور واپس پلٹ کے آکے رسول اللہ کے گھر میں رسول اللہ کے دروازے پہ بیٹھا جاتا ہے جب رسول اللہ کے دروازے پہ آکے بیٹھ جاتا ہے اور رسول اللہ کے حکم کی عدولی کی جاتا ہے رسول کے حکم کی مخالفت کی جاتا ہے تو یہ نافرمانی یا یہ اطعات پہ کاربند نہ رہنا اسے مسلمان مورخین اور سکولرز کس خاتے میں ڈالیں گے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے جس نے رسول کی اطعات کی اس نے اللہ کیا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جائیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جا سکتے کیونکہ آپ کی طرف سے بہتر نہیں ہے یا رسول اللہ ہم آپ کو اس حالت میں نہیں چھوڑ کے جائیں گے دروازے پہ بیٹھ کے رویا جا رہا ہے اسامہ بھی واپس پلٹتا ہے رسول کے اسامہ سے پوچھے تم کیوں آئے ہو یا رسول اللہ لشکر وہاں سے ہل نہیں رہا یہ افراد واپس آ چکے ہیں فرما ان کو لے کہ جاؤ جلدی کرو ان کو مدینے سے نکالو پھر رسول سختی میں کہتے ہیں پھر مدینے سے نکالا جاتا ہے دوسری دفعہ یہ پہنچتے ہیں پھر پیچھے سے اطلاع آتی ہے پھر یہ آتے ہیں آخری رات جب یہ واپس پلٹتے ہیں تو رسول اللہ کی ایک حدیث جو ابن عصیر نے بھی لکھی اور تبری نے بھی لکھی کہ جب یہ واپس پلٹتے ہیں تو رسول یہ رات مدینے کے اندر لوگ آتے ہیں اور رسول اپنے حجرے میں سے بستر سے سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ شیطان کے سینگ مدینے میں داخل ہو گیا ایک فتنہ عظیم مدینے میں داخل ہو چکا ہے ایک بہت بڑا فتنہ مدینے میں داخل ہو گیا ہے کس چیز کی جلدی تھی کہ رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کی جا رہی تھی جتنی بھی وجوہات لکھو گئے جتنی بھی وجوہات بیان کرو گے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے عشق تھا محبت تھا عشق تھا اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ ہم رسول کے آخری دنوں میں اس خدمت سے محروم نہ ہو جائیں تو پھر جب رسول کی شہادت ہو جاتی ہے تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ جس غرض سے رکے تھے وہ کام کرتے وہ کام نہیں ہوا نہ رسول کی تکفین پہ نہ رسول کی تدفین پہ بلکہ سقیفہ بنی سادہ میں اپنی امت کو تشکیل دیا گیا اپنی بیعت کروائی گئی اس کا مطلب ہے کہ یہاں اسلامی مورخین کو آج کی تقریر کا آخری جملہ کہنے لگاؤں کہ اس نکتے پہ آنا پڑے گا کہ اگر یہ رسول کی محبت میں آئے تھے تو میں اپنے مقدمے سے ایک قدم پیچھ ہڑتا ہوں اگر یہ رسول کی محبت میں آئے تھے تو تم رسول کے جنازے پہ دکھاؤ اگر یہ رسول کے جنازے پہ نہیں ہیں تو بھر ماننا پڑے گا جس کام کے لئے یہ مدینے آ رہے تھے اسی کام کی وجہ سے رسول مدینے سے نکال رہے تھے جس کام کی وجہ سے مدینے واپس آیا جا رہا تھا اسی کام کی وجہ سے رسول مدینے سے اسے تاریخ میں وہ جمعیرات ہے جو رسول کی زندگی کی تڑپتے ہوئے گزری ہے حضرت فضل بن عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ کاش میں اس جمعیرات کو نہ دیکھتا کاش میں وہ جمعیرات نہ دیکھتا جمعیرات پھر اس کے بعد جمعہ ہفتہ اتوار اور سوموار کو رسول کی شہادت ہوتی رسول کل ہم اس موضوع کو لے کے آگے بڑھیں گے کہ رسول کے حجرہ میں ہنگامہ کیا ہوا تھا پھر ہم تیسری مجلس میں پہنچیں گے کہ سقیفہ میں حکومت تشکیل کیسے پائی تھی پھر اس تحریک کو جناب سیدہ نے اپنے ہاتھ میں کیسے لیا پھر ہم آخری دو مجلسوں میں جناب سیدہ کا وہ فدق جناب سیدہ کا وہ دربار خلافت میں جانا جناب سیدہ کے احتجاج جناب سیدہ کی ازاداری ان تمام موضوعات کو آپ کے سامنے پڑھیں گے تاکہ یہ تاریخی حقائق محفوظ ہو سکے میری قوم کی کچوں کا سرمایہ بن سکے ہمارے پاس ہماری شیعت کا تشخص پہچان محفوظ ہو سکے جناب سیدہ کی تحریک میں کون سے رات چھپے تھے تڑپتے ہوئے گات گزاری رسول ہجرے کے اندر کون ہے پستر پہ رسول ہے اور رسول کے گھر کے اندر ایک ایسا استماع لگ چکا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں رسول کے ہجرے کو گھیرے میں لیا جا چکا باہر سے کسی فرد کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے اندر سے کسی فرد کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے رسول ہجرے میں شدہ سے تڑپ رہے ہیں اور سہن میں مشورک ہو رہے ہیں اور اس ہجرے کے اندر کون تھا اس کی دہلیز پہ ایک علی تھے جو بار بار ہجرے میں رسول کی حالت کو دیکھ رہے تھے ایک بیٹی تھی جو تڑپتے ہوئے باپ کے سینے پہ بار بار اپنا سر رکھ رہی تھے یہ وہی بیٹی تھی جس نے مکہ میں اپنے انہی انگلیوں کے ساتھ رسول اللہ کے چہرے سے مکہ کے لوگوں کی ڈالی ہوئی دھول صاف کی تھی یہ وہی ظاہرہ تھی جس نے اپنے انہی ہاتھوں کے ساتھ رسول اللہ کو جب جانوروں کی اوجڑیاں پھیلے نہیں تھی یہ روز انگلی پکڑ کے باپ کو گھر لے کے آتی تھی یہ وہی ظاہرہ تھی جو رسول کے زخموں کی مرہم لگاتی تھی یہ وہی سیدہ تھی جب رسول مکہ کے پتھر کھا کے واپس آتے ہیں یہ اپنی چادر سے رسول کا لہو صاف کرتی تھی اس بیٹی نے مکہ کا دور آسانی میں نہیں دیکھا اس نے کئی بار باپ کو زخمی دیکھا تھا اس نے ماں کی زندگی میں بابا کو زخمی دیکھا اس نے ماں کی ضعیفی دیکھی تھی اس نے شہب عبی طالب میں جناب خدیجت القبرہ کی غربت کے وہ آثار دیکھے تھے اس بی بی کا بچپن بھی مسائب میں گزراتا ہے جب اس شہزاد کی شہادت ہوئی ہے تو زہرہ ضعیفہ نہیں تھی میں آپ سے معافی مانگ کے جملہ کہنے لگاؤں بوقت شہادت زہرہ کی اتنی ہی عمر تھی جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی سر کے بال سفید ہو چکے تھے یہ وہی ظہرہ ہے کہ جب بی بی خدیجت القبرہ کہ آخری ایام آئے دس ربزال المبارک ہے رسول آخری بار جناب خدیجہ سے ملنے کے لیے آئے ہوجرے میں وہ جو اپنے بیٹھا کرتی تھی آہ وہ پیوند لگی ہوئی چادر کے ساتھ خاک ہوتی تھی ملیقت العرب ضعیفہ ہو چکی تھی مال اسلام کی راہ میں بانڈ چکی تھی رسول اللہ حجرے میں آتے ہیں تو ریت پہ ایک چادر ہے اور اس چادر کے نیچے زہرہ کی ماں ہے مظلومیت زہرہ نے ماں سے مراس میں لی تھی چادر کی چادر کا پلو اٹھا شہزادی کے ضعیف ہاتھ زمین پہ اٹھنے کے لیے لگے خدیجہ کے اٹھنے سے پہلے مصطفیٰ زمین پہ بیٹھ گئے فرمایا زہرہ کی ماں ساری زندگی تُو نے اٹھ کے میرا استقبال کیا اب آپ ضعیفہ ہو چکی ہیں اب میں نہیں چاہتا کہ آپ کو اٹھنے کی زہمت ہو جب رسول زمین پہ بیٹھ گئے ہاتھ جو زمین پہ استقبال کے لیے ٹے کے تھے وہی ہاتھ چوڑ کے رو کے کہتی ہے زہرہ کا بابا مجھے بتا کنیز کی نوکری پہ راضی ہے کیا میں نے حکمیز ہی ادا کیا ہے اتنا جملہ کہنا تھا رسول اللہ کی آواز آئی خدیجہ تیرے بڑے احسان ہیں اسلام تیرا مقروض ہے تو ہی تیری ممنون ہے میں مصطفیٰ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں تو نے اسلام تیرے بڑا احسان کیا تو نے اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا رسول فضائل پڑھتے گئے زہرہ کی ماں روی گئی رسول فضیل تے پڑھتے رہے سیدہ کی ماں روتی رہی روتے روتے دے کی کہنے گی یا رسول اللہ نہ مجھے میرے احسان یاد کروائیں یہ میں نے نوکری کا حق ادا کیا ہے یا رسول اللہ میری زندگی کی آخری رات ہے اگر میں کچھ مانگ کچھ دیں گے اتنا کہنا تھا یا رسول اللہ کی آواز آئی زہرہ کی ماں اب بھی اگر تجھے کچھ مانگنے سے چاہیے تو مجھے بتا ورنہ کون سا کرم ہے جو اللہ نے تجھ پہ نہیں کیا اللہ نے امامت تیری نسل میں رکھ دی ہے اللہ نے جنت کے سرداری تیری نسل میں رکھ دی ہے اللہ نے تیرے گھر کو کائنات کا معزز ترین گھر بنا دیا ہے اور کون سا شرف ہے جو پروردگار سے چاہیے بی بی دے کے اپنی پہشانی زمین پہ رکھی رکھے کہتی سجدہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے خدیجہ پہ یہ حسان کیے شکریہ ہے رسول اللہ تیرا جو تُو نے میری کنیزی کو قبول کیا ہے یا رسول اللہ مجھ سے پوچھے تو صحیح میں مطالبہ کیا کر رہی ہوں فرمایا زہرہ کیا چاہیے زہرہ کی ماں روکے کہتی یا رسول اللہ میں ملیقت العرب میں خیلت کی بیٹی میں شہرشاہ کی بیٹی یا رسول اللہ آپ کے گھر آئی میں نے زندگی میں نہ کبھی نیا لباس مانگا نہ پترین کھانا مانگا یا رسول اللہ تیری عزت کی قسم میں کئی کئی راتیں خدیجہ کی تیرے گھر میں فاقے سے گزری ہیں میں نے آج تک کبھی تیرے سامنے موہ نے کھولا میں نے کبھی آج تک کوئی شکایت نہیں کی یا رسول اللہ زندگی میں پہلی بار ایک بات مانگنے لگی وہ فرمائے حکم کر زہرہ کی ماں اتنا کہنا تھا بی بی نے چاہ کا پلو ہٹایا بچپن کی فاطمہ کو ہاتھوں پہ لیا رسول کے زامنے کڑی کر کے کہتی میری پوری زندگی کے حسان کا ایک ہی بدلہ دینا میری زہرہ کا بھائی کوئی نہیں ہے میری فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں ہے میرے بعد میری زہرہ کا خیال رکھنا میرے بعد میری زہرہ کو رونے نہ دینا میرے بعد میری فاطمہ کو تکلیف نہ عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ جب کہنا یا رسول اللہ میرے بعد میری زہرہ کو تکلیف نہ ہو رسول کی آنکھیں نہیں ایسے برستے ہوئے بادل زندگی میں نار رونے والا نبی رویا بی بی دے کے کامتے ہوئے ہاتھوں سے کہتی یا رسول اللہ میں نے کوئی سخت مطالبہ تو نہیں کیا یا رسول اللہ اولاد بچ پر عطیم ہو جائے ماں کو بڑی فکر ہوتی ہے یا رسول اللہ میں نے تو اپنی اولاد کا حق مانگا تھا اتنا کہنا تھا جو سید بیٹھے ہو مجھے جملہ معاف کر دینا رسول اللہ کی آواز ہے کاش خدیجہ کچھ اور مانگ لیتی کاش خدیجہ تو کچھ اور مانگ لیتی تُو نے وہ سوال کیا جو میں پورا نہ کر سکوں گا اتنا کہنا تھا وہ جو بیماری میں اٹھ کے نہیں کھڑی ہو سکتی تھی وہ بی بی خدیجہ اٹھ کے کھڑی ہوئی کمر پہ ہاتھ رکھا رگ گئے لگی آپ کا کیا مطلب ہے میری زہرہ روئے گی کیا میرے جانے کے بعد میری فاطمہ روئے گی جب کا نہ کیا میرے جانے کے بعد میری زہرہ روئے گی جو جملوں پہ مسائے پہ روتے ہو رو کے کہتے ہیں کاش کوئی رونے دیتا خدیجہ تیرے حسانوں کا بدلہ امت نے تیری بیٹی سے لینا ہے اتنا کہنا تھا بی بی خدیجہ تڑپی تڑپ کے کہتی یا رسول اللہ مجھے بتا سکتے ہیں قیامت کے حالات بتانے والا رسول مجھے بتا میرے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا حالات رسول اللہ کی آواز ہے خدیجہ موت سے پہلے مر جائے گی فرمایا اگر اسی طرح کفر میں چلی گئی قبر میں تڑپتی رہوں گی یا رسول اللہ میں نے زندگی میں اتنے مسائے پرداش کی ہیں مجھے اتنا بتا میرے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا رسول کی آواز ہے خدیجہ میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ بی بی خدیجہ نے اپنا ضعیف ہاتھ پہ شانی پہ رکھا جو ماتم کرنے کے لئے آئے ہو خدیجہ دیکھے کہلے گی یا رسول اللہ یہ تو کوئی عورت ہے جو مردوں کے مجمع میں اکیلی کھڑی ہے یا رسول اللہ کوئی مستور ہے لوگ کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اکیلی برکہ پہن کے کبھی دائیں دیکھ رہی ہے کبھی بائیں دیکھ رہی ہے یا رسول اللہ اس کے سامنے دو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں رسول روگ گہ دے خدیجہ یہ تیری فاطمہ ہے جب کا خدیجہ یہ تیری فاطمہ ہے ریت گر گئی زہرہ کی ماں روگ گہ دی اگر یہ فاطمہ ہے یہ مجمع کن کا ہے آواز آئیے میرے صحابیوں کا مجمع ہے زہرہ کو سینے سے لگایا روگ گئی فاطمہ میرے بعد کسی سے کچھ نہ مانگ وسیعت خدیجہ سننا زہرہ زہرہ دو خدیجہ کی بیٹی ہے میرا لال میرے بعد کسی سے کچھ نہ مانگنا موت سے بڑھ کے تکلیف ہوئی بی بی خدیجہ کو بی 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 ب